ہلو نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سٹیڈن موبائل میں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو ایک پنجاب کی یعنی حریانہ پور پنجاب کی ایک پرشید کلاکار شعبہ سنگھ کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہوں گے دوستو یہ جو شعبہ سنگھ ہیں یہ جو پنجاب کی سردار کلاکار تھے جو بیسویں ستابدی کے اس میں بارت میں کافی فیمس آرٹسٹ تھے تو ان کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دوستو یہ جو شعبہ سنگھ ہے یہ آرٹسٹ سے پہلے فوز میں بھی انہوں نے نوکری کی ایڈرابٹ میں ان کی فوز کے اندر بڑھتی تھے پھر وہ ہم سے استیپہ دینے دے کر کیا ہے پھر وہ کلاک کے چہتر میں آگئے تھے یعنی بچپن سے ہی انہیں کلاک میں ہے وہ کافی روچی تھی تو دیکھیں شعبہ سنگھ کے بارے میں چلتے تھے کہ شعبہ سنگھ کا جنم یعنی سردار شعبہ سنگھ ہے ان کا جنم 29 نومبر 1929 نومبر 1901 کو پنجاب کے گرداس پورجلے کے شریع ہر گوویند پور میں ایک سکھ پریوار میں ہوا تھا یعنی شعبہ سنگھ کا جنم کو ہوا 1901 میں اور کہاں ہوا پنجاب میں ہوا تھا ان کی پتا دیو سنگھ بھارت یہ گھڑ سوار سینہ میں تھے دوستو ان کے جو پتا جی تھے دیو سنگھ نام تھا جن کا اور وہ کیا تھے بھارت یہ جو سینہ تھی اس میں گھڑ سوار تھے انہوں نے آرمی میں ڈرپٹ مین سے استیپا دے دیا یعنی کہ جو دوستو یہ جو صوبہ سنگھ ہے یہ پنجاب کے تھے جب یہ چار سال کے تھی ماتر چار سال کے تھے تو ان کی ماتہ کا دہانت ہو گیا تھا کہ ان کی ماتہ ہے ان کا دہانت ہو گیا تھا چار سال کے عمر میں اور جب یہ سولہ سال کی عمر میں تھے دوستو تب ان کے پتا کا دہانت ہو گیا تھا پتا کی موت کے بعد صوبہ سنگھ ہے انہوں نے جو بھارت یہ آرمی ہے انہوں نے ڈرپٹ مین کی ہے وہ نوکری کی تو انہیں اس نوکری کرنے کے لیے انہیں جموسو پٹامیاں جانا پڑا دوستو اور اس کے بعد انہوں نے انیس سو تئیس میں استیپا دے دیا یعنی ڈرپٹ مین کی جو نوکری تھی آرمی سے استیپا دے دیا انیس سو تئیس میں انیس سو تئیس میں استیپا دے کر کے اور وہ پنجاب میں امرت سر میں آگئے تھے اور وہاں پہ اپنا سٹوڈیو کھولا تھا یعنی جہاں پر یہ جو آرمی میں ڈرپٹ مین کی نوکری کرتے تھے دوستو اس سمیں ساتھ میں جو فری ٹائم ہوتا تھا نا اس میں وہ کاریے کرتے تھے کچھ پینٹنگ وغیرہ یہ بناتے رہتے تھے یعنی ان کو کبھی وہ اپنے سے دور ہونے نہیں دیا ان کی یہ خوبی تھی کلا جو پینٹنگ وغیرہ یہ بچپن سے بناتے تھے ان کو کبھی اپنے سے دور نہیں کیا انہوں نے امرت سر میں آگئے وہ اپنا سٹوڈیو کھولیا تھا نائنٹین فورٹی سے ان میں اندریٹا میں بسنے سے پہلے یعنی جب دوستو بھارت میں جو ایک آندلن چلا تھا بھارت چھوڑو کر کے کچھ حصے چل رہا تھا بنگال بھی باجن کی بات ہو رہی تھی اس سمیں تو یہ انہیں ہیں وہ وہاں سے پنجاب کو چھوڑ کر جانا پڑا تو یہ چھوڑ کر کہ ہمالے کی جو پاڑیاں ہیں وہاں چلے گئے تھے اندریٹا ایک گاؤں ہیں وہاں دوستو اندریٹا نام سے تو وہ ہمالچل میں ہے تو وہاں چلے گئے تھے اس سے پہلے وہ پنجاب چھوڑ کر کہ لاہور میں رہے دلی میں رہے بومبئی میں رہے گئے کیونکہ دیش وی بازن کے کارن انہیں لاہور چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا یعنی دلی ممبئی لاہور جگہیں جگہیں انہوں نے اپنا بسیرہ بنایا تھا دوستو جگہیں جگہیں سٹوڈیو کھولا تھا اور پینٹنگ کا کاریہ کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے لاہور بھی چھوڑنا پڑا بارتی بازن چللا تھا تو اس لئے وہاں لاہور چھوڑ کر کہ ہمالے کی گھاٹیاں ہیں وہاں چلے گئے تھے وہاں ایک گاؤں ہے اندریٹا تو وہاں پر چلے گئے تھے 1947 میں دوستو ہمالے کی تلہٹی پر کانگڑی گھاٹی میں کانگڑا کی جو گھاٹی ہے وہاں ایک درست اور بہت جانا جانے والا اندریٹا یعنی پالمپور بول سکتے تھے وہاں پالمپور ایک سہر تھا لیکن صوبہ سنگھ نے اپنے ویسال کاریوں دوارہ اس چھوٹے سے گاؤں کو انتراشتری اقلا مانچتر پر لا جیا تھا یعنی یہ جو اندریٹا دوستو گاؤں تھا یہ پاڑی کے ٹیلان میں تھا اسے کوئی جان کر نہیں اس کے بارے میں کوئی جہیں نہیں جانتا تھا بہت کم جان کر تھی کہ اندریٹا ہے کیسے گاؤں ہیں جب یہ کلاکار وہاں گئی تو انہوں نے انتراشتری اقلا پر اس کو پرشیدی دلا دی تو تب عام لوگ وہ جاننے لگے کہ ہمالے کے اندریٹا گاؤں ہیں کیوں جاننے لگے ان کی وجہ سے جاننے کے دوستو انہوں نے وہاں جا کر کہ پینٹنگیں کاریے کیا سٹوڈیو کھولا گیلری کھولی اس پرکار اس کی پہچان بڑے سطر پر کرا دی انہوں نے اس گاؤں کو پرشید کر دیا یعنی اندراشتری سطر پر صحبہ سنگھ کو دارجی کے روپ میں یاد کیا دا چاہے ہیں ان کی بیٹی بیوی گرو چرن ان کی بیٹی تھی دوستو بیوی گرو چرن کور ان کے بیٹے ڈوکٹر ہیرا پول سنگھ کی سائتہ سے انہوں نے کیول کلا کے پڑتی اتصاہی لوگوں کے لیے بلکہ ان سبی کے لیے جو کام کی پرسنسہ کرتے تھے یعنی انہوں نے انہی لوگوں کو پروتسائن نہیں کیا بلکہ جو ان کی کام کی پرسنسہ کرتے تھے ان کو بھی انہوں نے پروتسائن کیا اندریٹا کو ایک لوگ پر پریٹن ستل میں بدل دیا تھا اندریٹا نے ان کو لوگ پر یہ پریٹن ستل کی روپ میں بدل دیا یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے وہ پریٹک آنے لگے جاتے باہر سے دیسی لوگ آنے لگے اور دیکھ کر گیلری ان کی پھنٹے دیکھنے کے لیے آتے تھے آج بھی وہاں آتے ہیں دوستو انہیں ایک پریٹیکس تل کے روپ میں بنا دیا اور جب یہ دوستو امرت سر پنجاب میں رہتے تھے اس میں ان کی عوض ایک سادھی ہو گئی تھی صوبہ سنگھ آرٹ گیلری دیکھو صوبہ سنگھ جو ادریٹا ہمارچل میں پالمپور میں وہاں رہے تھے تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا اپنے ایک آرٹ گیلری کھول دی وہاں پہ پالمپور ہمارچل پردیس سہر کا پرمک آگرشن تھا جہاں بھارت کے پنجاب راجے کے سب پرشید سمکالین چیترکار سر صوبہ سنگھ کے کلاتمک پریاسوں کا پردرشن کیا گیا اور یہ گیدری دوستو پالمپور سے بارہ کلومیٹر کی دوری پرشتہ تھا ہے سر صوبہ سنگھ نے انیک چیتر بنائے جس میں سکھ گروہوں پر زیادہ دھیان کی اندریت کیا لوگ ایسا مانتے ہیں کہ جو صوبہ سنگھ ہیں انہوں نے 1969 میں گروہ نانک کی پانچ سو یعنی ورش گانٹ پہ جو پانچ سو جہنتی تھی ان کی اس اوسر پر ان کے دوری چتر بنائے گیا گروہ نانک کا چتر گروہ نانک کو چتر یعنی اس کی چہرے کی بلگل قریب یعنی بہت ہی سندر پرکار سے چتر بنائے گیا دوستو جو کافی 200 میں پرشید ہو گیا آج بھی دوستو جب آپ کے گھروں میں یا کہیں جو بھی ہے اس پنت کو ماننے والے ہوتے ہیں تو ان کے یہاں پینٹنگ یہ لگی ہوتی ہے گروہ نانک سنگھ کی تو اس کے رائٹ سیڈ میں کونے میں آپ دیکھو گئے نیچے کے سیڈ میں صوبہ سنگھ کا نام ہر جگہیں لکھا ملتا ہے دوستو تو وہ انہی کی دین ہے جو گروہ نانک کا پینٹنگ ہے وہ چتر پہلی کرتی ہے انہوں نے بنائی تھی بہت ہی سندر پینٹنگ ہے اس کی کارن دوستو اس پینٹنگ کے اتار پر انہیں راشتے اس طر پر پہچان ملی تھی صوبہ سنگھ کو جاننے لگے تھے بیشن صدیقہ بھارت کا آئے کے پرشد کلاکار کے روپ میں اپنی پہچان بنائی تھی انہوں نے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اب ہم تو جنجاتی کے لوگ چتر بھی دیکھے جاتے ہیں یعنی آپ ان جنجاتی کے جو گدی جنجاتی تھی وہاں ان کے بھی چتر بنائے تھے جس کی پرشت بوم میں دولہ دار سرینیاں ہیں اور یہ جو صوبہ سنگھ آرٹ گیلری ہے پالامپور میں 1940 میں بنیوی سوہنی مہیوال کی پینٹنگ رکھی گئی ہے دوستو انہوں نے ایک بہت سندر پینٹنگ بنائی دوستو سوہنی مہیوال اور ہیر رانجہ یہ جو پینٹنگ ہے دوستو آپ کو پتہ ہے یہ جو انٹریسٹنگ لف سٹوری کے روپ میں پینٹنگ ہے دوستو تو ان کے بارے میں آپ کانی کے روپ میں پڑھو گے ہیر رانجہ کی کانی بہت ہی فہمس ہے دوستو ان کی پینٹنگ بنائی تھی اور ان کی تعریف ہے پریٹکوں کے دورہ کی جاتی ہے صوبہ سنگھ دورہ بنائے گئے بھارتیا نائکوں نیتاؤں کے چتر اسکیلری میں پرسید کیے گئے ہیں اور انہوں نے کچھ اس پرکار کے چتر بنائی ہے دوستو سہید بغد سنگھ کا مہتمہ گاندی لال بادر ساس تریور کانگڑا دلہن کا چتر بنائی ہے اور یہ دوستو تیل چتر میں کاریاں زیادہ کرتے تھے اس میں تیل چتر نے یہ دیکھی ہے انہوں نے جو گرونانک کی پینٹنگ یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں اس پینٹنگ یہاں لکھا ہوا ہے صوبہ سنگھ اور اس میں یہاں لکھا ہوا ہے صوبہ سنگھ اس پرکار سائن ملتی ہے دوستو گرونانک کی پینٹنگ بھی آپ دیکھنا کبھی اس کی کوپی ملتی ہے آپ کو کمپیٹرائز ہے تو وہ گرونانک کی تھی دوستو ہے نا تو یہ کس کی دورہ بنائی گئے ہے سوبہ سنگھ کے دورہ بنائے گی ہے اور اسی پرکار یہ جو ہے دیکھ یہاں پہ سوہنی مہیوال کا جو چتر بنائے گی سائیڈ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا جوڑا یہ سوہنی مہیوال کا ہے جو سوبہ سنگھ کے دورہ بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ انہیں کئی پروسکاروں سے نوازا گیا دوستو اس میں پرمک روپ سے 1974 میں یعنی 1974 میں جو پنجاب سرکار تھی نا انہوں نے راجعہ کلاکار کی اپادی سمانیت کی تھی یعنی راجعہ کے فہمس کلاکار کے روپ میں پنجاب راجعہ کے فہمس یا پرشد کلاکار کے روپ میں راجعہ پروسکار سمانیت کیا تھا کسے پنجاب سرکار نے اور یہ سوبہ سنگھ کو دیا تھا 1974 میں اس کے بعد دوستو 1983 میں یعنی جب یہ اندریٹا جہاں ہی مچل پالمپور کی گھاٹی میں وہاں رہتے تھے اور انہوں نے وہاں سٹوڈیو کھول لکھا تھا تب انہیں 1983 میں بارت سرکار کے دورہ پدم سری کا کتاب ملا تھا یعنی پدم سری پروسکار بھی ملا ہے دوستو کس کو سوبہ سنگھ کو 1983 میں اور انہیں پنجابی ویسوے ویدھالے پٹیالہ دورہ ڈاکٹر آف لیٹریچر انوری کوسا کی اپادی سے سمانیت کیا گیا تھا سوچنا اور پرسان منترالے نے دوستو سوچنا پرسان منترالے جو دور درشن والے ہیں انہوں نے سوبہ سنگھ کے جیون کے کاریے ہیں جیونی پر یا پھر اس کے جو کاریے ہیں ان کے دار پر ایک ڈاکومنٹری فلم جاری کی ہے دوستو جس کا سرسک ہے پینٹر آف دا پیپل کیا ہے پینٹر آف دا پیپل دوستو یہ ساڑھے نو منٹ کی ہے یعنی دس منٹ اور نو منٹ کے بیچ کے ٹائم کی ہے یہ اتنا منٹ کی ہے یہ دوستو ڈاکومنٹری آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں پینٹر آف دا پیپل سرچ کروگے تو یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی دیکھ سکتے دوستو انگلیس میں ہے بتایا جا رہا ہے اور اس کی پینٹنگیں دکھائی گئی اس میں اس کا تھوڑا اس کے مطلب انٹریو کے روپ میں بھی بتایا گیا ہے پینٹر آف دا پیپل یہ کس کے دوستو سوبہ سنگھ کی ڈاکومنٹری ہے بریٹیس بورکاسٹنگ کورپریشن بریٹیس کی جو تھے انہوں نے نائنٹین ایٹی فور میں ان پر ایک ورت چتر بھی بنایا تھا انہیں بریٹیس کے جو سرکار تھی دوستو انہوں نے نائنٹین ایٹی فور میں سوبہ سنگھ پر کیا بنایا تھا ایک ورت چتر بھی بنایا تھا دوستو کیا بنایا تھا ورت چتر بنایا ہے ورت چتر جسے کہتے ہیں دوستو ستیا گھٹنا پر اداریت ہوتا ہے نا جو جیون کی ستی گھٹنا ہوتی ہے یعنی یہ گھٹت گھٹنا ستیا گھٹنا پر جیسے کئی بار موئی نہیں بنتی ہے گیا موئی بن جاتی ہے نا موڈی جیسے موئی آئی ہے یعنی دنیندر موڈی جی ہے ان کے دار پر موئی بنائی گی ہے اور ایک جو آسرم کر کے موئی ہے جیسے مطلب یہ جو سرسا والے جو انسان تھے ان کے دار پر یعنی جو کوئی سچی گھٹنا ہو جاتی ہے نا تو اس کے دار پر جو موئی بنائی جاتی ہے جیسے بہت فیمس پینٹنگ آپ سبھی کو پتا ہوگا ایک جو ناو کی کانی ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا جو تو اس کے دار پر بہت ساری مطلب جو فیلمیں ہیں وہ ستی گھٹنا پر داریت ہو جی انہیں ورد چیتر کہا جاتا ہے جو سچی گھٹنا پر ہوتی ہے نا ایک کالپنک ہوتی ہے دوستو دیکھیں بھارت سرکار نے دو جار ایک میں سوبہ سنگھ کے سامان پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا دیکھیں سوبہ سنگھ پر ڈاک ٹکٹ کب جاری کیا گیا تھا دو جار ایک میں اور یہ بھارت سرکار کی دورہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد انت میں دوستو وہ وہاں سے اندریٹا سے واپس پنجاب میں آگئے تھے اور پنجاب میں چنڈگڑ میں رہنے لگے تھے اپنی وردہ وستہ میں اور وہ دوستو اکیس اگست 1986 کو ہے وہ سنسار کو الویدہ کہہ گئے تھے یعنی ان کا نیدن سرگواس ہے وہ ہو گیا تھا یعنی انہوں نے انتیم سمیہ بھی کالا کاریہ کرتے ہیں پینٹنگ بناتے ہیں بناتے ہیں کاریہ کرتے ہیں انتیم سانس لیے تھے انہوں نے دوستو یعنی بہت اچھے ایک فہمس پینٹنگ ہے دوستو گروہ نانک کی جو پینٹنگ ہے نا اس کے دار پر یہ جو بہت ہی فہمس جانے چاہتے ہیں اس کے روپ میں ان کے اندراشتے اس طر پر انہیں پہچان ملیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ گروہ گوویند سنگھ گروہ تھے ایک بہدوریان پنجابی جو یہ گروہ سکھ گروہ تھے انہوں نے کافی ساری پینٹنگ منائی ہے دوستو سوبا سنگھ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا دیکھیں سوبا سنگھ ہے جو ہریانہ اچھٹیٹ کا جو ایکجام ہوا ہے اس میں کسن آئے ہوئے ہیں ایسے پوچھا تھا کانگڑا دلھن جو پینٹنگ ہے تیل چتر میں کس نے چترت کی تھی تو کس نے کی تھی رائٹ اینسر تھا آپ کا دوستو سوبا سنگھ یہ ایکجام میں آیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک کسن اور بھی آیا ہوا ہے دوستو ڈوکیمنٹری کے بارے میں بھی پوچھا ہوا ہے یہ بھی ایک بار دیکھا تھا بی ایچ چیو کا کوئی ایک جام تھا اس میں آیا تھا پینٹر اوک دا پیپل کس کی ہے تو یہ دوستو کس کی ہے سوبا سنگھ کی ہے نا یہ یاد رکھنا دوستو اور نائنٹین نیٹی تری میں نے پدم سری کا پرسکار ملا تھا دوزار ایک میں ڈاگ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور تیل چترن کے بارے میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کی کانگڑا دلھن پینٹنگ ہے یہ پوچھا گیا ہے اور ایک گیلری کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں سوبا سنگھ آرٹ گیلری کہا ہے دوستو تو پالم پر ہمچل پردیس میں ہے ان کی آرٹ گیلری ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو آج کا ویڈیو یہ تھا دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا ویڈیوز میں سوینی مہیوال ہیر آنجا کانگڑا دلھن اور یہ جو گروہ نانک کوئن سنگھ ان کی جو پینٹنگ منائی ہے کس نے منائی ہے سوبا سنگھ نے سوبا سنگھ کافی فیمس آرٹسٹ کے روپ میں جانے جاتے ہیں دوستو پنجابی کلاکار تھے تو یاد رکھنا اور یہ جو پنجابی کلاکار ایک کسن دوستو حریانہ چٹیٹ میں ایک اور بھی کسن آیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بارے ایک بار دوستو دیکھئے یہ جو سوبا سنگھ کے بارے میں جو یہ ڈرپٹ مین کے میں نے آپ کو بتایا ہے نا انہوں نے ڈرپٹ مین یعنی جو پھوج میں نوکری چھوڑ کر آئے تھے نا ڈرپٹ مین تو یہ بھی پوچھا تھا کہ کونسے آرٹسٹ ہے جو پھوج میں ڈرپٹ مین کی نوکری چھوڑ کر کے امرت سر میں اپنا سٹوڈیو ہولتے ہیں تو وہ سوبا سنگھ تھے یہ بھی ہریانہ کی برتی تھی ٹی جی ٹی اس میں آیا ہوا ہے دوستو ہے نا تو یہ اس پہ بھی کیسے سناتے ہیں کہ یہ بار تو دیان رکھنا آپ آسا کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے پلیس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کو ساتھ سیئر کریں اور دوستو آپ کے لئے ایک ویسے سوچنا جو ٹی جی ٹی پی جی ٹی آرٹ کی ویس ڈی ایس اس بھی نیٹ جیارپ ایچ ٹیٹ یا ہریانہ کی جو برتی ہے کوئی بھی ایکجام کی آرٹ کی جو برتی آتی ہے آپ اس کی تیاری کرنا چاہتے دوستو تو ہماری چھہ تاریخ سے آن لائن کوچنگ پر شروع ہونے والی ہے اور بچے ریجزٹریشن کرا رہے ہیں چھہ تاریخ کے بعد ریجزٹریشن بند ہو جائیں گے سو روپے ریجزٹریشن پیس ہے ہماری سائٹ ہے studyinmobile.com پہ جا کے آپ ریجزٹریشن کر سکتے ہیں اگر کسی کو phone پہ ریجزٹریشن کرانا ہے تو ہمیں contact کر سے ایک یہ میں آپ کو number لکھ دے رہا ہوں یہ ہمارے number ہے دوستو اس پہ میں call کر کے ریجزٹریشن کرا سکتے ہیں سو روپے ریجزٹریشن پیس رہے گی ریجیسٹرشن کرانے کے بعد آپ یہ سو روپی میں دوستو چھے یا سات دن کا آپ ڈیمو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوچنگ جوئن کر سکتے ہیں ہے نا تو ایک بار ہم سے جڑے دوستو ہماری کوچنگ سے ہے لائی کوچنگ ہے اور پیس زیادہ نہیں ہے دوستو ناماتر کی پیس ارگی کی ہے تو آج کا بس ویڈیو اتنا ہے دھنیا باز دوستو